میں ہمارے مکھے منطری شریف منہورلال کھٹر جی سے یہ وی نمبر پر ارثنا کرتا ہوں کہ وہ گاؤں نورنگاباد کا ایک بار دورہ اوشیہ کریں اور آ کر دیکھیں کہ یہ گاؤں پہلے کیا تھا اور آج کیا ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ سویم کہیں گے کہ مانا وہ ہو تو دھرمبیر سنگھ پھوجی جیسا ہو یہ دی ہمارے مکھے منطری جی دھرمبیر سنگھ پھوجی جی سے ملاقات کریں گے تو اس دنیا میں انسانیت جندہ رہ پائے گی ہمان جی آم جو یہ پودے دیکھ رہے ہیں آم نے گاؤں نورنگاباد میں یہ ڈیوائیڈر بنایا ڈیوائیڈر کے اندر لائٹ لگائی پودے لگائی لیکن جب دیکھا کہ پسو پودے کو چھوڑنے رہے کھانے لگ رہے ہیں تو اس کے لیے پودے کی سرکشیاں گاڑ لگائی جس سے پودے بھی سرکشیاں رہیں گے اور یہ پودے جب بڑے ہوں گے پریاد بڑی آ رہے گا اور یہاں پر ساپ سترا واتا مل رہے گا اس سے گاؤں میں بیماری کم پھیلے گی تو اس لیے ہم نے یہاں پر پودے کا مستار کیا ہے تو یہ پودے کی دیکھ رہے ہیں کس پکار سے کی جائے گی آم جی ہم نے سب نمیل کر کے ایک بندے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ ان کی دیکھوار بھی کرتا ہے ان میں پانی ڈالتا ہے اور پودے سرکشیتا ہے آم جی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے گاؤں نورنگاباد کے اندر یہ راستہ بہت ہی خراب تھا تھوڑی بارش ہوتے ہی یہاں پر دو دو پھٹ پانی برتا تھا گاڑیوں کے بمپر ڈوبتے ہوئے چلتے تھے پیدر آدمی آشے نکل دی سکتا تھا آم نے پہلے اس کا لے وال اٹھایا راستہ بنوایا پھر بیچ میں ڈیوائیڈر بڑایا ڈبل لائٹ لگائی ڈیوائیڈر اس لیے بڑایا گیا کہ لوگ ہم میشہ پڑنی سائیڈ پر چلیں اور سرکشت رہے ہیں بیچ میں پہلے لگائے تاکہ پریابان بڑی آ رہے ہیں آج یہاں پر لوگ بڑا آرام سے نکلتے ہیں اور سب یہ لوگ بڑے خوش ہیں یہ جو ہم روڑ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کیسا تھا اور اب یہ جو ہوا ہے یہ کیسے ہوا یہ جی پہلے سہ مہینے پہلے تو یہاں ایسا کام تھا دو بوند بھی ہو جاتی تھی تو یہاں تھلس تھلسکر لوگ پڑتے تھے اور اب تو دیکھتا ہے جی سب کوئی دیکھتا ہے ہمیں کیا بہت مرام راجبر کا کام ہو گیا یہاں تو تو یہ کیسے سمپن ہوا بیر سنگھ کی دماغ میں یہ ہوا تھی اچھا تھی کہ بھی میرا گاؤں ایک آدرس گاؤں بن کے اوبری تو یہ جو روڑ بنا ہے ڈیوائیڈر بنا ہے یہاں پہلے لگے ہیں لائٹے لگے ہیں اس سے آپ کو کیسا لگتا ہے اس کا کیا سماج کو گاؤں کو کیا پیدا ملا صبح صبح تو جی یہ ایسا روڑنک ہو جاتے ہیں بھی بہت بکھر سے اوٹ کر یہاں آجاتے ہیں اور ہم یہاں کی روڑنک دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں یا چھوٹے بچے بہوئیں لڑکیاں لڑکے یہاں ریس لگاتے ہیں گومتے ہیں اور بھئی یہ تو کرنے والے نے بہت ہی بہت ہی میندس کے ساتھ کیا دیکھیں منجی سمجھت گاؤں کے اندر بہت ہیں گاؤں والے کو پتا ہے اور میں نے اپنے پریہ سے جتنے کام کیے ہیں میری طرف سے ہمارا گاؤں کے پچاس پرسنٹ کام ہوئے نہیں ہے کیونکہ سارے کام اپنے گھر سے نہیں کر سکتا اس کے اندر کافی کام ایسے ہیں جو کی سرکار کی مدد کی بھی نہ ہوئے نہیں سکتے اس لئے ہمارا پورا پریہ سے رہے گا کہ ہم سرکار کی مدد لے اور جو ہمارے کام جتنے باقی ہیں ان کو پورے کریں جب ہم گاؤں میں آتے تھے رات کو تو ہمارے کو گھر سے کوئی بلانا پڑتا تھا کہ گاؤں کے اڈے پہ کوئی ہمارے ساتھ ہمارے کو لے کے آنے والا ہونا چاہے گھر تک لیکن جو درمبیر فوجی جی نے اپنے خود کے پیسے سے اتنا محنت کر کے گاؤں میں جو سیکیورٹی لائٹ اور روڈ کا پربند کیا ہے وہ قابل تاریف ہے ایسا کوئی وکاس پورس ہی کر سکتا ہے انہوں نے جو کام کیا وہ سب سے بڑا ملے اب یہ آنا آج تک تو چلیا ہے نہیں تھا پورے گاؤں میں جو سپائیویں چلیا بہت بڑیاں چلیا اور آج بھی انہیں کاسو اگ دیتے ہیں یہ ہمارے سو اگ دیتے ہیں اور پورے گاؤں میں ہم پچاس ساٹھ آدمی روز صبح لے کر کے چھ بجے سے ساڑھے سات بجے دک روز سپائی کرتے ہیں جاڑو لگاتے ہیں گھلیوں کے سپائی کرتے ہیں ٹریکٹر ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس میں ٹرالیوں جو بھی ملبا پڑیا گاڑ میں وہ تھاکن اس میں ڈالتے ہیں اور ہمارا پورا ابھیان یہ چلتا رہے گا جب تک ہم جندہ ہیں جب تک چلتا رہے گا گاؤں میں پیدا ہونے پر گروہ ہے جس گاؤں میں درمبیر فوجی پیدا ہوئے گاؤں کو ایسا بنا دیا اس نے کہ گاؤں میں ہمارے آس پاس کے گاؤں والے چرچہ کرتے ہیں ایسا ہے مطلب پورے اریانے میں ہم نے دیکھا کہ دیکھا ہے سنیا بھی ہے کہ کہیں بھی ڈیوائیڈر نہیں پہلا گاؤں ہمارا پہلے بن چکے ہیں جو اریانے میں ایک نمبر تو اچھے آئی گیا اور جو گاؤں کی گڑی تھی پہلے دیکھیں ہم نے بہت ٹوٹی پڑی تھی آج ہم یہاں رہے کر بہت خوش ہی محسوس کر رہے ہیں مطلب جو ہم سوچ رہے ہیں کچھ دنوں میں شہر کے لوگوں بھی ہمارے گاؤں میں آکے بسنے لگیں گے ایسا ہم بنانا چاہ رہے ہیں ہمارا نورنگ آباد گاؤں جیسا گاؤں کوئی نہیں ہوگا جو آج پوری گاؤں کی گڑیوں میں کہیں بھی جاؤں آپ کو گندگی نہیں ملے گی کئی خدچہ نہیں ملے گا آپ کو اور ہمارا پریاس یہی رہے گا کہ اور بھی نورنگ آباد کے حالات کو پوری طرح سے بدل کر دکھا دیا ہے فوج سے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو جو روپیہ ملا وہ سارا کا سارا روپیہ انہوں نے گاؤں نورنگ آباد کے وقاس پر لگا دیا بیوانی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آج نورنگ آباد جیسا کوئی بھی گاؤں موجود نہیں ہے میں ہمارے پردان منتری شریف نرین نرمودی جی سے گجارش کرتا ہوں کہ وہ ایک بار گاؤں نورنگ آباد کا دورہ کریں اور دھرمبر سنگھ فوجی سے ملاقات کریں اور اس کے بعد ہمارے پردان منتری شریف نرین نریندر مودی جی سویم کہا کریں گے کہ مانو ہو تو دھرمبر سنگھ فوجی جیسا ہو یدی ہمارے پردان منتری شریف نریندر مودی جی دھرمبر سنگھ فوجی جی سے ملاقات کریں گے تو اس دنیا میں مانو تا جندہ رہ پائے گی